مہرانہ پرتاب جیتے جی مغلوں سے لوہا لیتے رہے لیکن جھکنے کو راجی نہیں ہوئے ان کی موت کے بعد میوار کا کیا ہوا کیوں چتوڑ گڑ کے قلعے سے گھبراتے تھے مغل آج کی اس ایدھہاں سے کی سٹوری کے اندر آپ یہ سب جانیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آخر تک دیکھیں چینل کو سسکرائب جرور کریں اور اس کو لائک شیئر جرور کریں جنگلوں میں دن بتاتے ہوئے مہرانہ کا بدن لوہا ہو جکا تھا اور سانس دھونکنی مغل کو پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھے محلوں میں پیدا ہوئے راج کمار گفاؤں کے کنکڑوں سے کھیل رہے تھے کس کا دل نہ پسیش اٹھتا لیکن یہ مہرانہ کا دل تھا ہلدی گھاٹی کے بعد اب باری دیویر کی تھی اس بار مہرانہ کے لیے نہیں تھے بیٹا کمار امر سنگھ بڑا ہو گیا تھا کمار نے پہلے تو روپا کو پکڑا روپا وہ بھیل تھا جو ہلدی گھاٹی کے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا تھا اسے سجادی اور نکل پڑے دیویر کے ابھیان پر سال پندرہ سو بیاسی دشری کا دن تھا میوار میں کمبلگڑکی گلے سے قریب پچاس کلومیٹر دور دیویر میں مغل کمانڈر سلطان خان نے کماند سمال رکھی تھی راج پوتھ ٹکڑی کے ساتھ امر سنگھ نے اس کی فوج پر دھاوا بولا مغل سے نہ کہ پاؤں اکھڑ گئے امر سنگھ نے مغلوں پر یہ جیت اپنے پتا کے نام کی مہرانہ پرتاب کے سب سے بڑے بیٹے کمار امر سنگھ کا جن پندرہ سو انساٹھ میں سولہ مارچ کے دن ہوا تھا اب وہ تیس برس کا کڑیل جوان ہو چکا تھا پتا کے بعد قدی کمار نہیں سنبھالی مغلوں سے سترہ بار جنگ لڑی ہارے کم جیتے زیادہ لیکن اتحاس میں جس چیز کے لیے اور ذرا سیاہ روشنی میں ان کا نام درج ہے وہ ہے مغلوں کے ساتھ ان کی سندھی سال سولہ سو پندرہ میں کچھ سوال ہیں مہرانہ پرتاب کے بعد میوار کا کیا ہوا کون تھے چکرویر مہرانہ راں امر سنگھ میوار نے مغلوں کے ساتھ سندھی کیوں تکی آپ اسی میں یہی جانیں گے دیویر کی جنگ میوار کی زندگی میں محض جیت ہی نہیں خوش قسمتی بھی لے کر آئی اکبر نے لاہور کو اپنا ٹھکانہ بنا دیا اور سلطنت کے دوسرے سوبوں پر دھیان لگانے لگے مہرانہ پرتاب کو بارہ سال کا بہو ملی سمائے مل گیا چتوڑگڑ اور منڈلگڑ کو چھوڑ کر انہوں نے میوار کا کافی حصہ دوبارہ حاصل کر لیا اونچی پہاڑیاں اور گھنے جنگلوں سے گھرے چاونڈ کو اپنی راج دھانی بنایا سرپ چھپن سال کی عمری تھی ان کی جب پندرہ سو سنتانوے میں مہرانہ نے انتیم سانس لی مغلوں کے آگے نہ جھکنے کا ان کا پرن پورا ہوا لیکن ایک سپنا تھا جو ادھورہ رہ گیا چتوڑ کا کلا واپس پانے کا سپنا اس سپنے کا بوجھ اب ان کے وارث کے کندوں پر تھا مہرانہ پرتاب کے بعد عمر سینگ اگلے مہرانہ بنے اس کے اگلے ہی سال اکبر نے لاہور سے واپسی کی میوار فتح کا خواب ایک بار پھر اس کے دل میں تھا مغلوں اور میوار کی جنگ پیڑیوں پر اترنے والی تھی سامنا ہونا تھا مہرانہ عمر سینگ اور شہزاد سیلیم کا جو بعد میں جا کر جہانگیر بنا رام ولپ سومانی کی کتاب ہسٹری آف میوار کے انصار سال پندرہ سو ننیانوے میں شہزاد سلیم نے میوار پر چڑھائی کی مغلوں کی طاقت میوار سے کافی زیادہ تھی اس کا انہیں فائدہ بھی ہوا اور انہوں نے کئی راجپوت تھانوں پر کبجہ کر لیا حالانکہ جنگل اور پہاڑیوں میں ید کرنے سے مغل سے نہ بچتی رہی وہاں راجپوت ان پر سوا سیر ہو بیٹھتے تھے مہرانہ سے دھیرچ دھرتے ہوئے لڑائی کو لمبا کیچا اور ایک بار پھر ہارے شیطروں کو واپس حاصل کر لیا شہزادہ سلیم میں دھیرچ نہیں تھا وہی شہزادہ سلیم جنہیں بعد میں مغل بادشاہ جہانگیر کے روپ میں جانا گیا انہوں نے میوار میں سر خپانے کے بجائے بنگال جانے کا فیصلہ کیا حالانکہ جلد ہی وہاں سے اس کی واپسی ہو گئی سولہ سو تین میں سلیم پہلے سے بھی زیادہ بڑی مغل فوج لے کر میوار کی اور روانہ ہوا اکبر کا میوار ویجے کا خواب پورا کرنے کا یہ آخری موقع تھا اس بار سلیم کے ساتھ کئی کچھاوہ سردار بھی تھے مہارانہ سلیم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے این موقع پر پتا چلا کہ مغل فوج فتح پر میں رک گئی یہ وہ دور تھا جہاں سے مغلیہ سلطنت میں تخت یا تابوت کی کہاور شوری ہوتی ہے میوار کیمپین کے دوران سلیم کے دل میں بغاوت گھرچ کر چکی تھی وجہ تھی ان کا اپنا بیٹا خسرو مرزا اکبر چاہتے تھے کہ سلیم کے بجائے خسرو بادشاہ بنے اتحاظ گواہ ہے کہ ان کے سنبند اپنے بیٹے سلیم سے تنہ تنی بھرے تھے سلیم کو یہ بات ہرگز گوارہ نہیں تھی میوار جاتے ہوئے بھی اس کی نظر آگرے پر لگی ہوئی تھی فتح پور پہنچنے کے بعد انہوں نے میوار پر آکرمن کرنے کے بجائے اکبر کو سندیج بھیجوایا کہ جنگ کے لیے کچھ اور فوجی دستے اور رقم بھیجی جائے اکبر نے سلیم کی مانگ نہیں مانی تو وہ الہوات کی اور نکل گیا اور اکبر کا آخری میوار کیمپین دھرا کا دھرا رہ گیا دو سال بعد اکبر کی مرتی ہو گئی سلیم گدی پر بیٹھے اور ان کا نام جہانگیر ہو گیا تخت نشی ہوتے ہی جہانگیر نے سب سے پہلے میوار کے گھٹنے ٹکانے کی سوچی تجکے جہانگیر میں وہ لکھتے ہیں میرے پتا کے سمائے میں بھی کئی بار رانہ پر سینائیں بھیجی گئی کنٹو اس نے ہار نہیں کھائی تھی بادشاہ بنتے ہی میں نے اپنے بیٹے شہزاد پرویج کو ایک بڑی فوج بھری خزانے اور کئی طوبوں کے ساتھ بھیجا جہانگیر نے کئی نامچین سردانوں کو پرویج کے ساتھ بھیجا بادشاہ نے پرویج سے کہا تھا اگر رانہ ملنے اور ماتحہ میں رہنا سویکار کر لے تو ملک کو مت بگاڑنا جہانگیر کو لگا تھا اتنی بڑی سینہ دیکھ کر مہارانہ عمر سنگھ سندھی کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں مہارانہ نے اپنے پتا کی طرح چھاپا مار حملے کیے ایک لمبی لڑائی کے دوران مغل سینہ نے میوار کی زمین کو رون ڈالا لیکن مہارانہ کو پکڑنے میں وہ ناکام رہے اس ناکامی سے جہانگیر اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے پرویج کو یورات پت سے ہٹا دیا اس کے بعد جہانگیر نے ایک اور چال چلی انہوں نے مہارانہ عمر سینہ کے چاچا ساگر سینہ کو میوار کے مغل کبجے والے حصے داروں کا سردار بنا دیا چال یہ تھی کہ ایسا کرتے ہی میوار کے سردار عمر سینہ کو چھوڑ کر ساگر سینہ کے ساتھ آگر مل جاتے لیکن ایسا ہوا نہیں میوار کے سردار کافی وفاداری نبھاتے رہے سولہ سو پانچ سے سولہ سو پندرہ کے بیچ جہانگیر نے لگاتار میوار کی طرف لشکر بھیجے سال سولہ سو آٹھ میں دو ہزار بندوقچیوں کے ساتھ مہارانہ کے آدیش پر اس بار مورچہ سنوالا ایک بہدر راجپوت سردار میک سینگ نے مہارانہ کی ہار ہوئی مہارانہ کے بعد عبدالخان آیا اسے کچھ سفل تامینی جس سے خوش ہو کر بادشاہ نے اسے پانچ ہزاری منصبدار بنا دیا سال سولہ سو گیارہ کے آتے آتے ہی اس کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور اسے گجرات بھیج دیا گیا اگلا نمبر آیا پہاڑی راجہ باسو کا لوکتاؤں کے انصار راجہ باسو کے میوار سے اچھے رشتے تھے اور ایک بار مہارانہ ہمرسینگ نے ایک راج پرویت کے ہاتھوں میرہ بائی کی پوجی ہوئی ایک مرتی بھی دان میں دی تھی اس کے باوجود جہانگیر کے قول پر باسو نے میوار فتح کی کوشش کی یہاں بھی نتیجہ سفر رہا آخری موقع ملا مرجا عجیج کوکا کو اس بار بھی اتحاس جیوں کا تیوں رہا لگاتار مل رہی ناکامی سے جہانگیر کھسیا گئے تھے انت میں انہوں نے کمان اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا تجھ کہے جہانگیر میں وہ لکھتے ہیں ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے جب وقت ہوتا ہے تب ہی کام ہوتا ہے مجھے خیال آیا کہ آگرہ میں مجھے کوئی کام نہیں ہے اور میرے گئے بنا میوار کا کام ٹھیک سے نہیں ہوگا میں نے رانہ کو اپنے ردوے کا احساس کرانے کے لیے آگرہ سے اجمیر جانے کا فیصلہ کیا اور باری آئی آخری جنگ کی پچھلی بار جب جہانگیر نے میوار پر حملہ کیا تھا وہ شہزادے تھے اس بار وہ اپنے شہزادے خرم کو ساتھ میں لے کر آئے تھے آگے جا کر اس کا نام شاہ جہان پڑا جہانگیر نے پچھلی بار ہار کا موں دیکھا تھا لیکن اس بار وہ ہار برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے ساودھانی برتتے ہوئے انہوں نے خرمن کو آگے بھیجا اور خود اجمیر میں رک گئے اس بار مغل سینہ پچھلے سبی حملوں سے زیادہ طاقتور تھی مغل سلطنت کے ماتخت آنے والے سبی راجہ سردار ساتھ میں بھیجے گئے تھے مغلوں کی تیاری پوری تھی چھاپا مار حملوں سے بچنے کے لیے مورچے بنائے گئے اور مہارانہ کی راجہ دھانی کو چاروں اور سے گھیر لیا گیا میوار کے لیے یہ اپنے اسدت کو بچائے رکھنے کی آخری جنگ تھی خرمن نے اپنی سینہ کو چار حصوں میں بار دیا تھا اور میوار پر حملے کا آدیش دیا مغل سینہ چاونڈ کی طرف بڑی اور راجہ دھانی کو اپنے قبجے میں لے لیا خرمن نے ایک ایک کر اتری میوار کے سارے تھانے کو قبجے میں لیا اور مہارانہ کو دکشن میں ہی سمیت کر دیا مہارانہ نے رات میں ہونے والی چھاپا مار یدھ کا سہارا لیا لیکن اس طرح جیتنے کی سنبھاؤنا نہ کے برابر تھی زیادہ سے زیادہ وہ مغل سینہ کو نقصان پہنچا سکتے تھے میوار کے جمیدار مغلوں کی قید میں جاتے جا رہے تھے وہاں انہیں شروندہ کیا جاتا دو سال تک لڑائی یوں ہی چلتی نہیں انت میں راجپوت سینہ کی جان کے لاجت پڑھ گئے کچھ سردانوں نے اپنے تئی خرم کے پاس سندھی پرستاؤ بھیجا جہانگیر کو مہو مانگی مراد مل گئی وہ لکھتے ہیں میں نے رانہ کو معاف کر دیا اور ململ میں لپیٹ کر ایک شاہی فرمان بھیجوایا سندھی کیا تھی اور اس کی شرطیں کیا وہ بھی جانے کرن سینگھ نے یہ فرمان مہارانہ کو دکھایا اسے دیکھ کر انت میں مرے مند سے مہارانہ عمر سینگھ سندھی کو تیار ہو گئے فروری سولہ سو پندرہ میں کرن سینگھ نے خرم سے مل کر سندھی کی شرطیں تئی کی میوار نے مغلوں کے مادہت آنا سیوکار کر لیا لیکن اپنے لیے کئی چھوٹ بھی لے لی جو شرطیں مانی گئی وہ یہ شرطیں تھی باقی ریاستوں کی طرح مہارانہ کبھی مغل دربار میں پیش نہیں ہوں گے ان کی طرف سے ان کا پرتی نیتی جائے گا میوار کے دس گرسوار شاہی سینہ میں شامل ہوں گے میوار اور مغلوں کے بیچ شادی بیہا کے رشتے نہیں ہوں گے مہارانہ کو چطور مل جائے گا لیکن چطور درگ کی مرمت نہیں کروائی جائے گی تیشری شرط کی وجہ تھی کئی دشک پہلے اکبر نے چطور کا قلعہ جیتا تھا لیکن اس جیت میں مغل سینہ کے پسینے چھوٹ گئے تھے اس لئے انہیں ڈر تھا کہ مرمت ہونے پر آگے ان کے خلاف اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس سندھی کے بعد کورن کرن سینہ نے جہانگیر سے بھی ملاقات کی جہانگیر کے کال میں بھارتہ ایک بٹیش راج جود سر تھومس رو کے انوزار بادشاہ نے کرن سینہ کو بھیتر بلا کر چھاتی سے لگایا اس موقع پر جہانگیر نے میوار کے لیے کئی تحفے بھی بیچوائے اس میں سے ایک رتن جڑی ہوئی کٹار امدہ نسل کا گھوڑا بھی تھا ساتھ میں موٹیوں کی مالا انگوٹھی برتن آدھی کئی تحفے میوار بھی جوائے گئے کرن سینہ کو پانچ ہزاری منصبدار نیوکت کیا گیا سندھی کے تحت میوار کو کافی ریایت ملی ان پر باقی ریاست تو جیسی پابندی بھی نہیں تھی اس کے باوجود مہارانہ امر سینہ کے لیے یہ گہرا صدمہ تھا انہوں نے راج کاج کرن سینہ کو سونپ دیا اور خود ایکانت واس میں چلے گئے اس سندھی کے پانچ سال بعد چھبیس جنوری سولہ سو بیس کے روج ان کی مرتی ہو گئی مغلوں کے ساتھ سندھی کے چلتے مہارانہ امر سینہ کو اتھیاس میں کئی آلوچناوں کا شکار ہونا پڑا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کی ویرتہ عدویتی تھی مغلوں کے سامنے انہوں کا ساحس دکھانے کے چلتے انہیں چکر ویر کی اپادی ملی تھی جتوڑ گڑی یدھ کے بعد جیسے اکبر نے جائمیل اور سپتہ کی مورتیاں اپنے محل کے آگے لگوائی تھی اسی طرح جہانگیر نے مہارانہ امر سینہ تتھا کورکن سینگھ کی مورتیاں بنا کر آگرہ کے قلعے میں لگوائی سر ٹومس رو کے انسار چہانگیر نے میوار کو اپنے دھیمت کر لیا لیکن جیت کر نہیں اس سے مغلوں کی آئے میں کوئی بڑت نہیں ہوئی اور بلکہ انہیں کافی کچھ دینا پڑا موسیقی موسیقی